مدلیسٹ میں اسرائیل کے خلاف ہماس اور ہجب اللہ اور یمن کے ہوتی کو کھڑا کرنے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے یہاں تک کہ 7 اکٹوبر 2023 کو اسرائیل پر ہوئے حملے کے پیچھے بھی ماسٹر مائن ایران ہی تھا کئی خوفیا ریپورٹس میں یہ بات ساف ہو چکی ہے کہ ہماس کے لڑاکوں کو 7 اکٹوبر کا حملہ کرنے کے لیے ٹریننگ اور ہتھیاروں کی سپلائی ایران سے ہی ہوئی تھی یہاں تک کہ اسرائیل حملے کی پوری پٹکتہ ایران نے ہی لکھی تھی اور اب جب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ ہجگلہ کو سبق سکھانے کے لیے آرپار کی لڑائی کے لیے تیار ہے تو ایران کے کارکاری ویدیش منتری علی باغیری کانی نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لیبنان پر آکرمند کیا تو اس کے لیے وہ نرک ثابت ہوگا یہاں تک کہ امریکہ نے بھی یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل اور ہماس کے یدھ میں ایران سیدھے طور پر کود پڑے گا اور اسی کڑی میں اب ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے یورو نیوز نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا کہ ایران سمرتھت ہزاروں لڑاکے ہجگلہ میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس سے پہلے پی ایم نتنیاہو نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہجگلہ کو بکشیں گے نہیں اور اسی کے ترند بعد ایران کے کئی لڑاکوں نے ہجگلہ میں بھرتی ہونے کی اچھا جاہر کی ہے حالانکہ کئی میڈیا ریپورٹس میں اس بات کی پوشتی ہو چکی ہے کہ ہجگلہ کے پاس موجودہ سمیہ میں ایک لاکھ سے زیادہ ششستر لڑاکے ہیں جن کے پاس سیریا میں یدھ لڑنے کا لمبا انوبہو ہے اس کے علاوہ گولہ بارود کے معاملے میں ہجگلہ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار سے دو لاکھ تک مسائلے ہیں اور ایک ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہجگلہ ایک دن میں اسرائیل کے اوپر تین ہزار مسائلے فائر کر سکتا ہے ایسا وہ لگاتار چار ہفتوں تک کر سکتا ہے لیکن بات آتی ہے ایرانی لڑاکوں کی ہجگلہ میں بھرتی ہونے کی تو ہجگلہ پرمک حسن نصراللہ نے ایران کے اس آفر کو فلحال منع کر دیا ہے نیو جیجنسی ایسوسیٹ پریس کے مطابق نصراللہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اسرائیل سے لڑنے کے لیے پریابت سنکھیا میں لڑاکے ہیں نصراللہ نے ایراک سیریا اور یمن میں ایران سمرتھت لڑاکوں کا ہجگلہ میں بھرتی ہونے کی گزارش کا آبھار جتایا ہے نصراللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کا دھنیوات کیا ہے لیکن ہمارے پاس پہلے ہی اوچت سنکھیا میں لڑاکے ہیں لیکن اس کو لے کر ایف ڈی ڈی کے اینلیسٹ ڈیویڈ ڈاوٹ کا کہنا ہے کہ ہجگلہ کئی بار اپنی اس طاقت کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقت میں اس کے پاس ہے ہی نہیں نصراللہ صرف اپنی جنتہ کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے اپنے دم پر اسرائیل کا سام نہ کر سکتے ہیں حالانکہ اگر حقیقت میں ہجگلہ خطرے میں پڑتا ہے تو ایران سمرتھت لڑاکے سیدھے لیبنان آ سکتے ہیں اور اسی کو لے کر 23 جون دوہزار چوبیس کو یونائٹیڈ سٹیچ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمن جنرل چارلز کیو براؤن نے چیتاونی دی ہے کہ اسرائیل ہجگلہ کے ید میں ایران سیدھے ہستک شیپ کر سکتا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہماس کے مقابلے ایران ہجگلہ کو اپنا سپورٹ دینے میں زیادہ اچھک ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بار بار اسرائیل کو ہجگلہ کے ساتھ جنگ میں جانے سے روک رہا ہے